یہ بھٹائی وہ چاہتی ہے کہ اسے صحبت ملے علامہ خوشہری بات سامن میں آرہی چاہتی یہ ہے لیکن شرط کیا ہے کرنا کجھ نہیں ہون دسو کی کرتی ہے ہون کین کرتی ہے یہ ایک بہت بڑا مخبصہ ہے اور اس قوم کو اگر دین اس انداز میں پیش کیا جائے کہ بے جاؤ کجھ نہیں کرنا جنت انجلہ بے ہی تو میں ہی کہتا ہوں کہ پھر تو آپ پھر تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اور دین کا تصور کیا ہے ایک مثال سے میں آپ کو بیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر چونکہ یہ جارہاں موقع ایسا نہیں ہے یہ فائنل ہے اور اس کے بعد بھی تقسیم بھی ہوگی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہدیہ کیا اہدیہ ہم سب کی ماں اور ان پر قابل فخر اور رش کرنے کو جی چاہتا ہے ایسی ماں چاہیے ہیں عمر مبارک تیس سال کتنی؟ تیس سال سترہ سال کی عمر میں عرب کے اس معاشر رکھی اندر جہاں پر عورت کو اسلام سے پیدا تو کوئی مقام نہیں تھا نا زندہ درگر کو دیا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر جہاں پر ظلم جبر اور استعداد تھا خواتین کو معاشرے سے پا رکھا جاتا تھا آپ کو لقب دیا اہلِ عرب نے کیا ام المساکین ام المساکین آپ کو آج سبت میں آنی ام المساکین یعنی غریب پرور یہ جو خاتون ہیں یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی ان کا تصور دین سمجھیے گا اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا میں بات درست کر رہا ہوں پہلی والی بات بھی کہ قرآن کریم کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ جیسے آپ کا چی چاہے یہ سیرت سے جوڑیں گے صحابہ کرام کے عمری زندگی کی نمونوں سے جوڑیں گے جس میں محنت بھی ہے جس میں جانفشانی بھی ہے جس میں جند و جہود بھی ہے جس میں میدان جنگ کے زخم بھی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید ضرور ہونا ہے پر لڑنا کوئی نہیں شہید ہونا ہے لیکن سنے آئے کہ لوگ مار شڑتے ہیں زندگی تمام ہوئے ہیں آپ کو بات سمجھ مجھا رہی ہے تو شہید کی عظمت کو آپ چاہتے ہیں کام کوئی نہیں کرنا سنیے گا حضرت زینب بنت خزینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ احادیث میں بھی مئیوی ہے کہ ایک بار آپ اس زمانے میں ظہر خواتین کے ہاں اس بات کا ایک چلن تھا کہ وہ کپڑوں کو رنگا کریں گے شریح ہے اور اس سے وہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ خوبصورت دیکھیں گی اور ظہر اگر اس کو شریعت کے تقاضوں کے مدابد ہو اور اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو تو کپڑوں کو رنگ رہی تھی اپنی جو سہلیاں تھی ان کے ساتھ اور شادی کے بعد کی بات ہے اور یاد اکھئے کہ زینب بنت خزینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض روایات کے مطابق صرف تین مہینے کی حضور کی صحبت اختیار کی یعنی صرف تین مہینے ہی آپ کی زندگی کو ملے اور باس روایات میں آٹھ مہینے ہی تو اس کے درمیان میں ہو سکتا تھا میں نے آپ پوچھنے بھی بتایا تھا کہ سیرت کے حوالے سے روایات ہیں اس میں کوئی بات یہ نہیں کہی جاتے کی یہ یوں ہیں آٹھ مہینے ہی ہیں اس کے اوپر میں تین سے آٹھ کے درمیان بہت کم وہاں پایا اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ جب وہ سہیلیاں موجود ہیں کپڑوں کو رنگ کیا جا رہا ہے تو کوئی سی بھی ایک ایکٹیویڈی آپ سوچی ہوگی اس دوران حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں گھر پر جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی نگاہ پڑی اور نگاہ پڑنے کے بعد آپ چند لمحوں کے اندر اندر آپ وہاں سے واپس تشریف لیں گے تو سنیے گا لینا واقعہ کیا واقعہ ہوا ہے حضرت زینب اپنی صحیحیوں کے ساتھ یعنی وہی شریعت کے این تقاضوں کے فتا دے آپ کو میں نے کیا بتایا کہ ابھی اسلام قبول نہیں کہ ام المساقین ایک طرف یہ ہے تقوی پرحیزگاری اور گھر میں یہ کام ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور چند لمحوں میں آپ واپس تشریف لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا صحیح ہے الفاظ کے ذریعے سے کچھ نہیں کہا صحیح ہے کوئی حکم نہیں کیا چہلے سے کوئی ایسے آثار آپ نے ظاہر نہیں فرمائے کہ کیا مجھے یہ کام پسند آیا یا نا پسند آیا صحیح ہے جب چند لمحوں کے بعد آپ تشریف لے گئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھئے دین کی فہم و فراسط دیکھئے آپ نے اسی وقت اپنی صحیحیوں کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظاً کو یہ بات ناگوار گزری ہے کیا گزری ہے ناگوار گزری ہے لہٰذا اب ہم یہ کام نہیں کریں گے یعنی یہ کپڑوں کو رنگا آپ نے بند کر دیا اور اپنی دوستوں سے کہا کہ آپ تشریف اب جو بات سمجھ دیکھئے یہ سلیخ ہے آپ مجھے بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ آپ توقع رہ سکتے ہیں کہ کوئی حرام کام ہو اور آپ خاموش رہیں لفظاً کچھ نہ کہیں نہ ممکن کوئی کام مگروح تحریمی ہو اور وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا آپ خاموش رہے ہیں صحیح ہے سنت ہوتی تب بھی آپ اس کو پسندیدی کا اظہار کرتے ہیں آپ کچھ فرماتے ہیں اس کو اپریشیئیٹ کرتے آگے جا کر ایسی تھا نا صرف چہرے سے بھی شاید وہ آثار نہ ہوئے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان دیا کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند آیا آپ نے اسی وقت کام ترک کر دیا اب آپ اس پہ ماننے میں رکھے نظر اپنے آپ کو کہ اب عام گھر کی میں مزاز دیتا ہوں آپ کے مزاج کے کوئی چیز خلاف ہو جائے تو گھر میں ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بات گھروں میں گالم گلوچ کا عالم ہوتا ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح ہے بات ہوں میں آنے آپ کو ملتے ہیں آپ کا مزاج اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ یہ جو عشق کے نالے لگاتے ہیں یہ کیا لوگوں کو دکھانے کیلئے ہوتا ہے گھر پہ کیا ہے کس طرح آپ نے گھر پر رہنا ہے کس طرح آپ نے اپنی اہلیہ سے برداؤ کرنا ہے گھر کے ماحول کو کیسا رکھنا ہے کیا سیرت کے اس پہلو سے آپ نے غور کیا آپ کو بات سمجھ آری ہے اور دین کو سمجھا کہ دین کیا ہے کہ حضور کی ذرا سے بھی ناداری کسی مسلمان کو پسند نہیں ہو سکتا تو یہ جو ظاہری ظاہری نارے ہیں یہ جو ظاہری ایک ماحول بنا لیتے ہیں ہم اور ہم خوش ہو جاتے ہیں ہم کہنا لا جی اید من جنت آئی 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 سر ایمان ضرور رکھئے امید رکھیں چاہتے ہیں لیکن عمل ضروری ہے اور آپ خود غور کیجئے کہ ایک چیز جسے حضور نہ پسند فرماتے ہوئے آپ کس مو سے حضور کے سامنے جائیں گے روز قیام صحیح ہے لہٰذا سیرت کا فہم نمبر ایک اور دین میں عمل کی اہمیت اس کے بغیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری دانست میں یہ منحج یہ دین کو سمجھنا دین کو